بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے آج کا اپیسوڈ بلکل سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ اس میں سب کچھ مردانہ ہے زنانہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھار ہم جیسے جو بیچارے مرد لوگ ہوتے ہیں ان کو رات کو بھوک لگ جاتی ہے تو وہ پھر کسی کو کچھ کہا تو نہیں جا سکتا تو اس چیز سے بچنے کے لیے آج جو ریسپی میں اکثر آزمایا کرتا ہوں یا اکثر جو ہے وہ میں بنا کے کھایا کرتا ہوں وہ ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ریسپی کو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے ایک چھوٹے سے مک کے اندر کپ کے اندر پیزا یعنی پیزا کھانے کو بھی دل کر رہا ہے رات بھی ہے کام بھی کرنا ہے تو پیزا آرڈر بھی نہیں کرنا تو کس طریقے سے شورٹ ٹائم میں مزیدار قسم کا جو ہے وہ پیزا بنایا جا سکتا ہے اور ساتھ میں جو زوجہ محترمہ ہیں ان کو تنگ بھی نہیں کرنا ہم نے لینا ہے جی ایک عدد کپ کپ لینے کے بعد یہ جو کچھ انگریڈینٹس ہیں یہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں ہم نے چٹکی بھر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی حسپے ذائقہ حسپے ضرورت ہے جو چیلی فلیکس ہم نے لینے ہیں جتنی زیادہ جو ہے وہ ہم ڈالیں گے اس کے علاوہ ہم نے چٹکی بھر نمک لینا ہے پھر ہم نے جو بیکنگ سوڈا ہے وہ بھی ہم نے چٹکی بھر لینا ہے اس کے بعد پیزا سوس زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ لے لیں کم پسند کرتے ہیں کم لے لیں اٹالین حبز ہم چٹکی بھر جو ہے وہ لے لیں گے اس کے علاوہ چیز بڑا زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تین کھانے کے چمچ ہم نے جو میدہ لیا ہے وہ سب سے اہم چیز ہے پھر یہاں پر میں نے لیا ہیں ٹماتر پیاز ہیں پھر یہ شملا مرچ ہے اس کے علاوہ ہمیں دودھ چاہیے اور آئل چاہیے ہوگا اتنی سی چیزیں ہیں بہت آرام سی یہ ریسیپی بنے گی پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے فالو کرتے جانا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک تھوڑا سا کھلا مگ لینا ہے کیا کرنا ہے ہم نے کھلا مگ لینا ہے وہ چھوٹے والے کپ نہیں آپ نے لینا ہے پھلے مگ میں ذرا ایزی لی جو ہے وہ یہ بن جائے گا اس کے بعد جو ہم نے یہاں پر میدہ لیا تھا وہ میدہ جو ہے وہ ہم اس کپ کے اندر شامل کر لیں گے اور اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میز اور برطن زیادہ آپ نے خراب نہیں کرنے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ میدہ شامل کیا میدہ شامل کرنے کے بعد جو نمک ہے چھوٹکی بھر ہم وہ نمک اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیں گے جو خالی بڑھتے ہیں ان کو ہم سائٹ پر کرتے جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر جو بیکنگ سوڈا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر لینا ہے یہ تینوں چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کانٹے کا استعمال کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کانٹے کا استعمال کرتے ہوئے اس پوری ریسپی کو ہم نے بنانا ہے چمچ کا استعمال جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے تقریباً ایک کھانے کا چمج اوائل ہم اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک کھانے کا چمج ڈالیں گے زیادہ بھر کے نہ ڈالیں آپ تھوڑا بے شک کم ہی ڈال لیں تو وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈالیں گے یہ ہم نے زیادہ بھر کے جو ہے وہ نہیں ڈالا اس کو جو ہے وہ ہم نے تھوڑا کم ہی ڈال دیا اس کے بعد ہم تین کھانے کے چمچ زیادہ نہ ڈالیں بعد میں ضرورت ہو تو آپ ڈالیں ہم اس کے اندر دودھ ڈالیں گے تقریباً ہم نے ایک کھانے کے چمچ اس میں دودھ ڈالا یہ دوسرا کھانے کے چمچ اس میں دودھ ڈالا اور یہ تیسرا ہم نے ڈال دیا اب اگر ضرورت ہوگی تو ہم اور اس میں دودھ شامل کر لیں گے ورنہ پھر وہ اسی سے اب اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو آپ گھوماتے رہیں اور اس کو پیس ٹائپ آپ نے بنا لینا ہے بلکل اندے گھٹالے والا ایساہب ہے خیر جناب ایک جوک میں آپ کو سناتا ہوں بڑا مزے کا جوک ہے جب تک ہم اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھینٹ بھی لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس کا جو ڈو ہے وہ ہم بنا لیں گے وہ کسی نے کہا کہ جی اگر آپ کو اپنی جو بیگم ہے اس کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی آپ نے جو ہے وہ رسپیکٹیبل وے میں آپ نے اس کو بلانا ہو تو آپ کیسے اس کو بلائیں گے وہ بچارہ میرے طرح بہت زیادہ جو ہے وہ بھولا انسان تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا ہے جی میں اس کو پھر زوجہ محترمہ کی بجائے جو ہے اس نے کہا زوجہ ماجدہ کہے دوں گا تو خیر جناب ہستے رہا کریں مسکراتے رہا کریں ہماری ڈو جو ہے وہ آل موسٹ یہاں پر تیار ہو چکی ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو زور لگاتے ہوئے زور لگا کے ہے یا وہ ہم نے اس کو بنا لینا ہے بس یہ اتنا سا کام ہے اس کے بعد کہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی بس ان آوازوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ آج سارا کچھ جو ہے وہ لائیو چل رہا ہے لائیو ہو رہا ہے ہماری جو ڈو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم اس کو پھلا لیں گے اب ہم نے اس کے اندر جو یہ پیزا سوس ہے یہ ہم نے لگانی ہے اور میں تو آل موسٹ یہ ساری پیزا سوس جو ہے وہ لگا لوں گا اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یوں کر کے پھلا لینا ہے اس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں لیں جناب ہم نے جو پیزا سوس تھی وہ اچھے طریقے سے اس میں لگا لی ہے اور اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے چمچ کو ہم رکھ دیں گے باہر اور اس کے بعد ہم نے چیز جو ہم نے لی تھی وہ چیز ہم نے آدھی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے آدھی ہم تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں گے وہ کیوں بچانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیوں بچانا ہے لیں جناب یہ نا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دیا ہے یہ ہماری چیز ڈل گئی ہے اس کے بعد یہ جو سبزیاں ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے ان کو سیٹ کرتے جائیں گے رکھتے جائیں گے یہ بھی زیادہ پسند کرتے ہیں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں کم پسند کرتے ہیں آپ کم ڈال لیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سبزیاں جتنی بھی ہیں آپ نے ان کو بہت بڑا بڑا رکھ کے وہ نہیں کاٹنا کیونکہ ہم چھوٹے کپ میں ایک چھوٹے مگ میں پیزا بنانے کے لئے چاہ رہے ہیں خیال جی سبزیاں بھی ہم نے رکھ لیاں اس کے بعد ہم چلی فلیکس وہ ہم تھوڑا سا ہم بلکہ اس کو یوں کر کے ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ میں زیادہ نہیں کھاتا اس کے بعد وہ اٹیلین حبز ہیں وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑی سی بہت زیادہ وہ ہم نہیں ڈالیں گے اس کے بعد جو لوگ چکن پسند کرتے ہیں اور چکن ان کے پاس موجود نہیں ان کے لئے ایک بہت ہی آسان سال ہے چکن پاوڈر آرام سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے وہ چکن پاوڈر آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگا وہ چکن پاوڈر آپ بہت ہی تھوڑا سا میرے پاس یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھوڑا سا ہے اس کو بھی شامل کروں گا اسی طریقے سے پھلا دوں گا وہ بھی ہم نے یہاں پر ڈال دیا اس کے بعد اب جو باقی چیز ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گا کچھ لوگ بہت زیادہ چیز لور ہوتے ہیں ان کو چیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے یہ بھی اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کتنی چیز پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی چیز ہی چیز ہے پیزا تو ہے ہی نہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیزے کا مزہ ہی چیز کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کے اوپر منحصر ہے آپ دیکھیں کہ پسینہ مجھے کتنا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی حق حلال جو ہے وہ کر کے کھانا تو اس کے بعد تھوڑی سی ہم اٹیلین ہارس اس کے اوپر مزید ہے وہ ڈال دیں گے ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیلین ہارس ڈال دیں اب تھوڑی سی جو چلی فلیکس ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ وہ ایک اچھا کلر بھی آ جائے گا اور مزید جو ہے وہ ہمیں پیزا جو ہے وہ سپائسی بھی لگے گا ہم نے نہ تو اوون کا استعمال کرنا ہے نہ کسی پتیلے کا استعمال کرنا ہے ہم نے سمپلی مایکرو ویب میں رکھنا ہے دو سے ڈھائی منٹ کے لیے دو منٹ کا ٹائم لگائیں ضرورت ہو تو آدے منٹ کا ٹائم جو ہے وہ دوبارہ سے لگا سکتے ہیں دو منٹ کا ٹائم لگا کے ویسے سفیشنٹ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اوون ٹو اوون کچھ اوون ہوتے ہیں وہ بیڑے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ نے دو منٹ کا ٹائم بگا کے چیک کر لینا ہے اس کے بعد تسلی سے اگر ضرورت ہو تو آپ اور لگا سکتے ہیں ورنہ نہیں لیں جناب مزیدار قسم کا ہمارا جو کپ میں پیزا تھا وہ تیار ہو چکا ہے اس کے اگر میں کلر کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ کتنا کلر فل سا جو ہے وہ آ رہا ہے آپ زیادہ بھر کے بنانا چاہیں تو آپ زیادہ بھر کے بنا سکتے ہیں ورنہ آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ اس کے دو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزے کی ریڈی ہوئی ہے اور یہ چیز کے اور بہت ہی شورٹ ٹائم میں یہ پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی والے بٹن کو آپ نے لازمی دبانا ہے اور ہماری آنے والی ساری ویڈیوز تب ہی آپ تک پہنچ سکیں گی جب آپ گھنٹی والے بٹن کو دبائیں گے مجھے دیجئے گا اجازت تیک کیر اللہ حافظ